اَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْتُكَ اللَّهُ وَمَانِتَّ بَعَاكَ مِنَ الْمَأْمِنِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلُّ اللَّهُ عَلِيُّ وَسَلْتِ لَوْ كَالَ بَعْدِ نَبِيًّا لِلَّكَ عَمَرِ سُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَاةُ اِنَّ الشَّيْطَانَ هِلَا فِرُّ مِنْ مِنْ مِزْيَقِ عُمَرِ اَوْ كَالَ تَعَلَى صَلَّى اللَّهُ وَعَلِيُّ وَسَلَاةُ صَلَقَ اللَّهُ مَوْلَاكَ عَدِيمٌ وَصَلَقَ وَضَلَّهَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ وَكَرِيمٌ وَنَحْنُ وَلَا تَعْلِكُ مِنْ شَائِدِينَ وَشَّاكَرِيمٌ والحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مخمو مخترم پیر طریقت حضرت اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیادتوں کے عادت میں یعنی کام پذیر اس بز میں خیر و برکت میں تشریف فرما تمام مختدر نظرات علماء علیہ وسلم میرے بزرگو میرے بھائیو میرے عزیز بچو مناسب وقت میں چند کلیماتِ مانکبت میں بارگاہِ فاروقِ عاظم نظرات علاموں میں پیش کر میں کیسا حاصل کروں گا عشاء سے بہت پہلے ہم اس مجلس پر سمیٹھے کینشان نام حضرتِ ارامین میرے حضور علیہ السلام نے جب اپنی ختمِ نبوت کا اعلان فرمایا تو معاہول میں ایک لگیر کیجی سچوں اور جھوٹوں یہ تینشدہ بات ہے کہ کام کرو تو شعور ہوتا ہے کام کرو تو محبت بھی کی جاتی ہے اور کام ہی کی بنیاد پر نفرت بھی ہوتی ہے نکم میں سے کوئی بھی محبت یا نفرت کا سنسرہ نہیں ہوتی ہے بے کام اور غیر نفع بخش کو ماں باپ بھی نہیں پوچھتے باقی کون پوچھتے ہیں میرے باپلی شریف قدر رضی اللہ تعالیٰ نو کا قولِ مبارک ہے کہ دشمن ہمیشہ مردوں کے ہوا کرتے ہیں عورتوں کا دشمن زمانے میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا ہاں جو عورت جن سے عورت ہونے کے باوجود وہ کام مردوں والے کرے سیدہ خدیجہ تلقبرا کی طرح آمدہ اس کے مخالف بھی پائے جائیں گے کہ اپنی جگہ قابلِ گوھر بات ہوگا تو میری آقا علیہ السلام نے جب اپنی ختمِ نبوت کا اعلان فرمایا اور آہستہ آہستہ خوش نصیبوں کے سینوں میں میرے حضور کی بات اترتی چلی گئی ایک سے دو دو سے تین تین سے سات سات سے دس اتن ایسا بھی ہوا کہ رحمتِ عالم علیہ السلام کے کچھ غلاموں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب عرب کے دو مشہور تلیب، ندر، بہادر، جمجور، صحتمند شخص موجود ہیں ہمارے قریب ان میں سے اگر کوئی ایک ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو معاملات کافی سارے آسان ہو جائیں گے یعنی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی لوگ گنتیاں گن کے خوش ہوتے رہتے ہیں جبکہ یہ سچ ہے کہ کام کا ایک اور نکمہ ہزار ہوتے ہیں ہم تو صرف گنتیاں گن کے خوش ہوتے ہیں نا یہ نہیں دیکھتے بھائی اس میں ذی شعور کتنے ہیں اور چپل کتنے ہیں ہم تو صرف گنتیں ہیں آج کتنے کومنٹس آگئے اس آتی تھی یا نا آتی تھی کجھ بھی نہیں کی تا سمجھ دار گئے کوئی کتنے ہیں باچہور کتنے ہیں صاحبانِ خبر کتنے ہیں سبحان اللہ قید و اللہ قیر فرمائے تو کوئی آسان مستان نہیں تو جب میرے پاک نبی علیہ السلام کی خدمت میں یعنی کی گئی کہ حضور نے میں سے کوئی ایک اگر ہمارے ساتھ شامن ہو جائے میرے حضور نے فرمایا کیا میرے پاک نبی جانتے نہیں لیکن فرمایا کس کے مارے میں کہنا چاہتے ہو کہہ لے کہ حضور یہ خطاب کا بیٹا ہے عمر اور ایک ہشام کا بیٹا ہے جس کو ابو جار کہتے ہیں خیام میں ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے نہ ہو تو پھر ذرا میں اچھا پڑے گا ہم میرے حق علیہ السلام کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ رحمت للعالمین ہے خطاب کے بیٹے کے لئے اپنی نفوت ہونی کی ہے ہشام کے بیٹے کے لئے اپنی نفوت ہونی کی ہے تو حضور دونوں کو مانگ دے لیکن نہیں میرے معبود کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا نہ ان میں سے جو تیری نظر میں میرے ساتھ سجدہ ہے آپ جس مندے کے ساتھ محسوس کریں کہ سجوں گا نہیں فوٹو نہیں بنواتے اور جس مندے کے ساتھ آپ کا خیال ہو کہ سجوں گا آپ اس کا دامن نہیں چھوڑتے جب تک فوٹو کھیجنا لیں میرے پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا تقاضہ بھی پورا کیا فرمایا گر دونوں کہا جو میلے لو کھکا فرشو بے گلا کریں گے ہمارے پاس تو مقابلے کا ہے ہی کوئی نہیں میری ایک ادھر ایک ادھر پھر پتا چلے گا پرڑا کس کا بھاری ہے پھر پتا چلے گا ٹھیک افراد کہیں ذاتے کا نام خوبت ہے یا رب و عالمین کی توجہ کا نام خوبت ہے کھلتی میں زیادتی کا نام غلبہ ہے یا ربی کرنوازی کا نام غلبہ ہے میرے حضور نے دست جعا پھولند کیے مہبوب قائطہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی آز جلا جلا لوگوں کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید و مدد فرما دے میرے بجبی سمجھدار بیتے ہیں دل آبت کی پرکت نینے باشا ہوں بنا رکھا ہے میں ایک بات کہتے آگے چلوں گا ستائیسویں شب ہو پندہ رات کے دو بجے تک جاگ رہا ہو دھائی بجے جنابی والا نماثر پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نیند کا گھڑکا ہو چکاگٹ کا زور ہو آساب بے جان ہو تکے ہو گھنٹے کی طویل دعا ہو کبھی اللہ سے کئی ایسی چیز بھول کر دی نہیں مارتا ہو جس کی اسے ضرورت نہ ہو یا جو سے پسند نہ ہو یا جس کی اس کا اپنا فانہ ہو نماث میں ہم بھول جاتے ہیں دو دردکھ کے بھول جاتے ہیں تباہ سے کعبہ میں تباہ کے چکروں کی تعداد بھول جاتے ہیں دو سرے عام منہ سے خج کے دوران آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تھرانے مجید پڑھتے ہوئے گلپیاں ہو جاتی ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے تعداد میں آگے پیچھے معاملات بھی کر جاتے ہیں لیکن کتھی بھی بھول کر کے بھی ہم نے دعا کی صورت میں اللہ سے وہ شہر نہیں مانگی جو میں پسند نہ ہو جو ہمیں اچھی نہ لگتی ہو جس کے ساتھ ہمائی لفت نہ ہو جو ہم اپنے لیے نفع بخش نہ سمجھتے ہو سوڑے عام اگر تُو میں پھول کر کبھی وہ چیز نہیں مانگتے جو ہمیں پسند نہ ہو تو میرے نبی نے نیت کے ساتھ مصبف حمیدیت کے ساتھ مصبف حمیدیت کے ساتھ ختم نبوت کے باقی ذات جذبوں کے ساتھ اللہ سے جس عمر کو مانگا ہے جو ہمار کملی والے کو کتنا پیارا ہوگا اللہ 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 لو کہ عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگو مرابِ رسول بھی کہا جاتا ہے مریدِ رسول تو وہ ہیں ہی ہیں لیکن مرابِ رسول نہیں ہیں جسے چاہا میرے نبی نے جسے مانگا میرے نبی نے جس کے جنابِ غزالیت دعا فرمائی میرے پاک نبی نے ادھر میرے حضور کے دستے دعا پڑن ہوئے وہ دردب کی بارگاہ میں خطاب کا وینات دول ہو گیا اس لیے مریعہ علیہ السلام نے اپنی امدیاں تو جائے وہ علامہ ہو محدث ہو مجھ باہر ہو تقدین کے مصرے پر پریس کرنے سے سلم بھی گفترگو کرنے سے منا گیا ہے چلا تو قتل کی نیت سے تھا لیکن اسے معلوم نہیں کہ میرے لیے لنجمال کی دعا تو نور ہو گئی ہے اور جب موجہ تاری ارکم میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام سیدہ حمزہ حضرت چفرد نبی پاکس نے فرم کے پیانی ججا جاؤں ان کو جب خبر ملی عمر آیا ہے گھوڑے بے سوار ہے ہاتھ میں تروار ہے بڑے گسے بے زگتا ہے نکلے باہل فرمانے لگے پریشان نہ ہونا اچھے ارادے سے آیا ہے تو مرحبا کہیں گے اگر ارادہ کچھ اور ہے تو پھر اگلی کارلائی ہوگی میرے مصطفیٰ اٹھے فرمایا حمزہ حوک جائیے میرے حضور نے جگنوں آگے پڑھ گی جنابی عمر کو خطور فرمایا جو آخر کھا پر نقوی طاقت کا جنابی والا اظہار کرتے ہوئے میرے حضور کی جواں سے یہ جملہ نکلنا تھا عمر کب باز آؤ گے کب آؤ گے تین لفظ تنگو کے فاز لفظ فانسی کا ہے اور باز آنے کمان ہے واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ کب باز آؤ گے کب پلت کی آمینا کے لار کی واہ میں پہنچے گے آدھا حضرت عظیم امبر کرنے کہا تھا تمہارے موں سے جو نکلی وہ باق ہو کے رہی تمہارے موں سے جو نکلی وہ باق ہو کے رہی تمہارے موں سے جو نکلی وہ باق ہو کے رہی اصل کو کہہ دیا شبہ شوف و ناک ہو کے رہی پھر کہیئے سبحان اللہ بہت بڑے آدمی کی بات ہے بہت بڑے آدمی کی بات ہے میرے حضور علیہ السلام کی پوری امت دوسرے نمبر پر جو موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے پھر کہیئے سبحان اللہ ہمیں اپنے پاک مبین السلام کی پارکا میں فاروقی آزم کھڑے ہیں ہاتھ اپنے ہیں آزاب مرزہ داری ہے سنے آگے میں تیری مرضی سرمایات ہو حضور علیہ السلام کی پوری اپنے پاک مرزہ داری ہے جو اس بابے کو آثر ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ پیر جنہاں بڑا ہوگئے مرید ایمان آلیاں کے نظرہ چوتھنا بڑا ہوگا ہے پھر جتا پیر ہوگئے یا آمنان کا نال ہے پھر مرید کتنے بڑے ہوگئے تھے انہوں اللہ نے شاد کتنی بڑی اطاقیتی ہوگئے آپ سہیوانے ایمان میں جامل ہوگئے چالیس کی گنتی پوری ہوگئی لہتے ایمان میں چالیس ماں ہے عمر بولو 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 چالیس ماں عمر ہے بے پاک نبی کے مومن گناموں میں مرد عورت 49 کی تعداد مکمن تھی چنابی عمر نے کلمہ پڑا چالیس مکمل ہوگئے چالیسویں وہ عمر کہتے ہیں وہ جو عمر سے اپنے تلہجے کو آباد رکھیں اس کا چالیسویں ضرور ہوا کلنا ہے اس کے لئے اہل ایمان کے آپ ضرور پتا دوتے ہیں پھر کوہ سبحان اللہ کبھجو میری جانے آپ کچھ وقت مدرہ دارے ارکم میں تیاری ہونے لگی کچھ دائیں بائیں جگہ چھیک ہونے لگی جناب فروغی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممان معامل انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے آنس کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کوئی جگہ بنائی جا رہی ہے کوئی سیٹنڈ ہو جاتی ہے کیا پروگرام ہے فرمایا ہم نے یہاں اللہ کی مندر ہی کر دی ہے سوڑے آم کفر کے دوران تو میں نے یہ سما تھا کہ بیت اللہ مسلمانوں کا ہے تعالیٰ مسلمانوں کے نبی کا ہے تو یہاں عبادت کس لئے فروای آبی عمر و فق نہیں آیا ابھی مناسب موقع نہیں ہے میرے باقبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فروغ نے فرمائے کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب وقت نہیں آیا موقع مناسب نہیں ہے تو بتائیے مجھے رب سے مانگا کیوں ہے ادھر امتی اور غلام نے یہ بات ہو رہی ہے ادھر جبرائیل امین اللہ کا فرمانے کے حاضر ہو رہے ہیں یا ایجوہ النبیو حسوس اللہ ہو وما نبطہ باقہ کمین المبنی تکبیر اللہ رب یا رسول اللہ یا تحقیم حب چاریہ یا حضرین یا عدی شدہ برا تاجدار خط میں نبوت تاجدار خط میں نبوت تاجدار خط میں نبوت کیا چاہتے ہو فرمائے حضور برطولہ چلیں گے مسجد حرام چلیں گے پھر بہت سبحان اللہ اس لئے انہیں فاروق کہا جاتا ہے کہ انہیں کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی پہلے دن لکیر ٹھے دی ادھر سکے ہیں ادھر جھوٹے ہیں سوڑے آپ کا پر وہاں ننگے وجود تواف کریں اور ہم اللہ کی عبادت یہاں کمرے بند کمرے میں کریں تو پھر مجھے اللہ سے کیوں مانگا گیا ہے ادھر میرے مالک نے تعاین فرمائی فرمائے یا عیوہن نبیو اے غیب کی خبر سمانے ورحل محبو حس و کللہ آپ کے لئے اللہ کافی ہے گنب کو کجھانی چاہیے دی سی معاملہ مکمل ہو جانا چاہیے دی سی بعد بامانہ ہے عقیدہ توحید سنامت رہنا چاہیے تھا اگلی بار اب نہیں چھننی چاہیے تھی لیکن اللہ کے کافی ہونے کے مختلف طریقے ہیں اللہ خود مہربانیہ فرمائے ایک پناہ میں رکھے یہ بھی اس کی کفایت ہے اپنی افاظت عطا فرمائے یہ بھی اس کی کفایت ہے پہلے ایمان کے دلوں میں ایمان پیدا کرے یہ بھی اس کی کفایت ہے جہاد کا جذبہ پیدا کرے یہ بھی اس کی کفایت ہے بھوکوں کو بغیر کھانا بیجے سیر کر دے یہ بھی اس کی کفایت ہے تین سو تیرہ کی مدد کے لیے تین سلے کے کانچ ہزار نوری نشکر دے یہ بھی اس کی کفایت ہے لیکن ایک کفایت اس کی بھی ہے کہ سونیا آجب نے نو خطاب نہ بیٹا عمر کا فرمائے کفایت ہے کفایت ہے کفایت ہے کفایت ہے کیا کیا بڑھوں گا جڑا پہ کرنا ہی آیا ہے جدے ایمان ناندے کے آیت در اپنے ناظر کی دیئے لیکن مومنین مومنین اس میں جواں کیوں ہیں فرمایا آج تیرے صدقے جڑا جذبہ عمر کو دکتا ہے کہ تیرے صدقے عمر کے ذریعے قیامت تک میں مومنہ مومنہ دارا پڑھا زندہ باب زندہ باب زندہ باب زندہ باب رسول اللہ لبایت سبھے 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 قیامت تک عمر آپ کا نام مہنائش کے بطر خبیا 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 شہادر تک یہی نام رہا اور عمر کس کو کہتے ہیں جو آباد ہو اور آباد رکھے اور آپ نے اپنے دور خلافت میں اسلام تو وہ آبادی عطا فرمائی وہ درقی عطا فرمائی کہ کالے کافر بھی ہی سرچ کرنے کے بعد یہ کہنے پر مجہود ہو گئے کہ اگر آخری نبی کی عمت کو ایک عمر اور مل جاتا تو روح زمین پر کسی کافر نے نہیں بچنا تھا سوڑیا تیرے وستے اے ایمان اللہ کافی نے کہنا نال ترجا سجدوں آپ جنابِ فاروق عظم رضی اللہ حطانہ اس مجھوڑے نام نکلے نام جو نائنے بنی صحابہ کی ایک کے ساتھ جنابِ سیدہ امیرِ حمضہ رضی اللہ حطانہ دوسرے کہ سیدہ فاروق عظم رضی اللہ حطانہ شاہ نصیر بن نصیر رحمت اللہ کیا خوصورت اندر کشی کی ہے کہ کعبے میں نماز آج عطا ہوتے رہے گی کعبے میں نماز آج عطا ہوتے رہے گی خلاق کے پیٹے گی یہ آمد کا اثر ہے اسلام کی شوقت اسلام کی شوقت صدفِ دین کا پوھر ہے شاہکارِ رسالت کی سے شاہکارِ رسالت کی سے کہ یہ وہ عمر ہے اور جب زینِ حرم میں یہ پاکیزہ جماعت پہنچی صف بندی ہوئی اور جنابِ فاروق عظم رضی اللہ تاروں نے یوں آپ نے جہل کرنی فرمائی تلوارہ آدمے ہیں اور کافر حیران ہوں کے دیکھ رہے ہیں یہ اچانک کیا ہو گیا ہے اور آپ فرمائیں کہ میں ان چوکیداری نہیں کرنی میں انہا نالی بسم اللہ کرنی ہے صرف یہ دسنایاں اچھی کھڑو تا ہوں تو یہ کسی کی تھیا رام کوپی یہ نہیں کھڑنا ہے یہ نہیں کھڑنا ہے یہ نہیں کھڑنا ہے یہ کھڑنا ہے دروازش کھڑو تا رہا ساتھ باقی نماز پڑھتا تھا نہیں میں آرہ نہیں آرہ میں کمیلی آرہ کچھے نماز شروع کرنے تو کہہ جاؤں صرف اس طرح دینڈا لگا میں اچھا کی طرح جان دے ہو گولو 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 بولو گولو میں نے جنہی طرح جان دے ہو اسیوں سے نہیں لگیاں اپنی عبادت تکران لگیاں کمیلی آنے مابودی امامت اچھا تکران لگیاں پیت اللہ آرہانے مو کر کے اس طور پاس مڑ کے تو انہوں نہیں دیکھنا لیکن یہ کسے کسے کوئی چنکی مندی سوچی نہ جو اچھا زندہ واپس نہیں جائے گا جس جس نے اپنے بچے یدین کرانے ہیں اور بیویاں بیوائیں کرانے ہیں وہ اپنی اپنی حرکت کو آزمان لے ورنہ ہم تو اب اطلاع دینے کے بعد اب رسولہ کی جناب والا سیادت میں رب کی بارگاہ میں پہنچنے لگے ہیں جڑیاں ایس مکیندی حبتِ چلال اجب حبتِ چلال اُججی مل سبخان اللہ یہ ہے وہ حیبتِ اللہی جس نے انگر اللہ فارقی آدم که سبخو کا پر مطار مرآہ تخبیر مرآہ الرسول یار اسلوہ شریف ہاتھ چانی آرہا یاری شریف کعبے میں نماز آج یادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا یسل ہے اور جس نام کے صدقے سے دعاوں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے اور ہر سلسلائے فیض میں چمکے تیرے موپی کوئی ہے مجاتی دنوں کوئی گنج شکر ہے کبتہ مجاتی دنوں27 آرج کے حال Building یہاں یہاں کمہ برایا民 ایسے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم سمجھتے ہیں شاید گھٹیاں نہ عزت بن دی ہے گھٹیاں نہ ٹھوٹھا بن دی ہے عزت نہیں بن دی ہے ٹھوٹھا کہ کافرا گول بھی ہے عزت اس کو اس لئے ایمان لے کہ کاملیاتی مفاہ لے کہ عزت ہے بے بھولو سبحان اللہ میرے حضور کے بڑھانوں سیدی آرمور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے مچاہید جب پاک نبیہ نے صدا کو اسلام نے اسے تیار کیا تیار کیا نگاہِ حق میں نقوت نے جب اسے مالا مال کیا میں جیدہ کی رہنٹوں کا تیاز کروں گا زیادہ وقت میں گجائش رہی تھے فاروقی آزم کیا تذکرہ سالوں میں فمک نہیں سکتا ایک نشست میں کیسے مکمل ہو سکتا ہے جب اسے تیار کیا تو میرے نبی کا یہ فرمان بھی منظر پہ آیا لوگ کا نبادی نبی یم لکانہ عمر اگر میرے بعد نبی ہوتا اگر ہوتا اگر ہوتا اگر ہوتا تو پھر عمر ہوتا چونکہ عمر نبی تو نہیں ہے اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن عمر میں اللہ نے وہ قوانٹیاں وہ خوریاں موجود رکھی ہیں پیدا فرمائی ہیں عطا فرمائی ہیں جو صحبیاں ایک پیغمبر کے لیے ضروری ہوتی ہیں مجھے اور ہم پھر کل رسولی محرم کو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے دو سین کی بات کی جائے مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ کہ مومن کے بارے میں یہ تقسیم کی شائع کی یہ یاد بیت کا محبت کرنے والا ہے تو یہ صحابہ کو محبت کرنے والا ہے تو یہ محبت کرنے والا ہے تو یہ کمری والے کے خاندان سے زیادہ جاتا ہے تو یہ فرانسل دبستوں پائیتان کلمہ پڑھ چھوڑے ہیں سارے پچھا آگے ہیں کلمہ پڑھ چھوڑے ہیں سارے پچھا آگے ہیں نہیں ہے اور آئندہ بھی اچھا نہیں ہوگی میرے عزو نے فرمایا اَلو Гعلا ما آو وَرَ اَسَبُ النَبِيَا کہ ان والے آنم جو ہیں وہ نبیوں کے وارث میں اور جب آنم نبیوں کا وارث ہو سکتا ہے کچھ بھوڑیوں کی بھنیاں پا رہے ہیں یہ ایک بات ہے کہ جینا پڑھے گا کہ نبی کا وارث ہے کمہ پسند ہونا چاہیے کھا نہیں مطلب پرست ہونا چاہیے کھا نہیں سر پرست ہونا چاہیے یا نہیں خود پسند ہونا چاہیے یا نہیں فطرہ پرور ہونا چاہیے یا نہیں کیونکہ لبی کے وارث ہونا کے لیے کچھ آہلیت چاہیے یہ پتر تھے کام چونگے جنابِ نوہ سلامتا سب کا پتر ہوگئے سلمانوے کے اِنَّهُ لَائِسَ مِنْ اَحْلِق اِنَّهُ عَمَنُ وَعِدُ وَسَالِق اِنَّهُ کَمْ غیر سَالِق اوڑا بھی اِنَّهُ سَالِق سے جا ترجمہ کرو میں ہوتی ہے کہ گناہگار ہیں لیکن گناہگار تو نہیں سی ہوتے کافر سی صوفیہ میں ہوئے کرتا سی کہ کلمہ پڑھنا رہا بھی جو گناہ ماں نہیں اسرار کرے تینا گناہ ماں دیپلیدی اپنے دیر حسنوں کی ایمان جو کٹ چھوڑنے اور بلدہ ایمان کی نمط سے معروب ہو جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ غرانہ صاحب جو کہلانے کے ناتے رسول اللہ کے باعثوں میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں ان کا قردار کیسا ہے ان کی نیتیں کیسے ہیں ان کے معاملات کیسے ہیں یہ فطرہ مٹاتے ہیں یا فطرہ بڑھاتے ہیں یہ مطلب برست ہیں یا مطلب کو کچھ نہیں پوچھتے ہیں یہ اللہ کے علاقے دیکھنے کا شرط رکھ رہے ہیں یا اپنی شورت کے جنارواڑا ہوگر ہیں یہ دیکھنا پڑے گا لیکن یہ تو تیہ ہے نا کہ قیامت تک ان والوں میں رسول اللہ کے باعث فارش تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس مورس کی خوبیاں موجود ہو کہ قیامت تک قبلیان میں بیاں خوبیاں یہیں جانے جانے رہے سکنے ہیں کہ قیامت تک نبیدی خوبیاں میرے عمر جانے رہے سکنے ہیں ایک لگا تھوڑا کے عورتتے ہیں ذہن کھوڑ علماء عمتی کام بیاں ابنی اسرائیل میری عمت کے ان والے ابنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے کہ جنہیں دے پدرہ جنابِ بھارو کی آزم جنہیں دے رہے جترہ بھی کمالا کوئی نہیں بولتی نہیں بولتی نہیں بولتی جبکہ اس بندے کی زبان کی برکتوں کو زبان کی طہارتوں کو اللہ نے قیامت پر ثابت رکھنے کے لئے سترہ سے اکیس آیاتِ قرآنیہ قرآن میں وہ محفوظ کرنی کہ حضور کو مشروع بھی کرتے ہیں یا کوئی رائے پیش کرتے ہیں یا کسی چاہت کا اظہار کرتے ہیں یا کوئی اپنی جنابِ والا خبر سناتے ہیں اور اللہ زبان میں بھرکتی سے لکھ لے کہ لفظوں کے مطابق قرآن کو ناظر فرماتا ہے اور قرآنِ قدیم چونکہ قرآنِ قدیم دا باقی ساری کائناتِ حادث کہ تا مجرم میں بابلیں اپنے علم دی بنیاب دے سنیاں بعد ستارتے بیٹے دے وہ نکرانیاں لفظوں نے قرآن دا حصہ پڑھایا اور قلمہ عمر میں بہت لیٹ پرے اس لیے کہ جس کا ذکر ان قرآن کی آجتیں کریں پھر اس کا ذکر کم سے ہونا چاہیئے کم اس کو مصورت بنو بنا پہلے قرآن سکھیا رہا ہوں پھر بولو سبحان اللہ حضور کو پتا ہے کہ میں نے نام نہیں لینا میں نے دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ ہے اور سرکار کو پتا تھا کہ کون آئے گا سمجھو میری کہاں آپ دیکھئے نغفت کی خونیاں میں آپ کی خدمت دوست کی ایک چھلک پیش کرنا چاہتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر کر جائے جب پیر کر جائے